ڈی جی آئیس پی آر نے آج پریس کانفرنس کے اندر ایک لائن ڈراغ کر دی ہے اور وہ لائن یہ کہتی ہے کہ جب تک نو مئی کے اندر ملویس لوگ جو ہیں وہ معافی نہیں مانگیں گے تب تک کوئی باتچیت نہیں ہو سکتی اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے تحریک انصاف کے لیے پی ٹی آئی کے لیے وہ تھا ایک سیاسی ٹولہ ایک سیاسی انتشاری ٹولہ اور اس سے ملتے جو الٹے الفاظ کا انہوں نے بار بار دھرائیا اپنی پریس کانفرنس کے اندر اس سے ایک چیز تو بڑی کلیر ہو جاتی ہے کہ جو ریڈ لائن وہ کہتے ہیں فوج والے کے نو مئی ریڈ لائن ہے تو وہ ریڈ لائن ابھی عمران خان کے لیے اگزرس کرتی ہے باقی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی پیار محبت کا رشتہ پہلے کی نسبت کافی بہتر ہے علی امین گنڈاپور پشاور کوٹمانڈر ہاؤس اپنی پوری کابینہ کے ساتھ جا سکتے ہیں کئی ان کے اور لوگوں کے مطلق اطلاعات آتی ہیں کہ کسی نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے آفیسر کے ساتھ ان کا براہراس یا بلواستہ رابطہ رہتا ہے اٹلیس پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود جو تین چار گروپ ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے ملتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملتا ہے لیکن ایک شخص جس کے اوپر وہ کہنا چاہیے سرخ لکیر لگی ہوئی ابھی اس کا نام ہے عمران خان کیا نو مائی بلکل ایک عام سا دن تھا عام سا واقعہ تھا بلکل نہیں اس کو یوم سیاہ فوج نے کہا بلکل صحیح کہا وہ یوم سیاہ تھا جب پاکستانی قوم ایک ایسی صورتحال کے اندر کھڑی کر دی جائے کہ فوج اور قوم کو اپس میں لڑوا دیا جائے تو اس کو یوم سیاہ ہی سے تابیر کرنا چاہیے لیکن یہ یوم سیاہ کیوں بنا اس کے پیچھے کیا محرکات تھے جو ہمیں نو مائی تک لے کر گئے وہ جب تک ہم نظر انداز کرتے رہیں گے اپنی آنکھیں بند رکھیں گے تب تک ہم صحیح جو ایشیوز ہیں صحیح جو مسائل تھے اس کا نہ ادراک کر سکیں گے اور نہ اس کا صحیح حل تجویز کر سکیں گے نو مائی ہونے سے پہلے ہمیں جانا پڑتا ہے دوہزار چودہ کے دھرنے کی طرف دوہزار چودہ کا دھرنہ اسٹیبلشمنٹ کی اشیر باد اس کی سپورٹ کے ساتھ پی ٹی آئی نے کیا اور پی ٹی آئی اور پیٹ کا اتحاد جو تھا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی اشیر باد کے ساتھ ہوا تھا پارلیمان کے اوپر چڑھائی جب کی گئی تو پارلیمان کے اوپر چڑھائی ہو یا پی ٹی وی سٹیشن کے اوپر حملہ ہو اس کے پیچھے بھی بلیسنگز موجود تھی شجار نواز صاحب نے اپنی کتاب کے اندر جو جنرل آصف نواز کے بھائی ہیں انہوں نے کچھ چیزوں کو ڈاکومنٹ کیا ہے جو براہ راست فنگر پوائنٹنگ کرتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی کون سی فگر جو تھی وہ اس سارے معاملے کے اندر ملوظ تھی اور اس میں کوئی شک و شبہ تھا ہی نہیں اس وقت کی جب ہم پی ایم ایل این کی حکومت سے پوچھتے تھے تو ہمیں بعد میں یہ بھی پتا چلا کہ ایک سٹیج کے اوپر اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف نے آرمی چیف جنرل راہیل شریف کو بلوا کر کچھ جو ریکارڈیڈ آڈیوز تھی ان کا حوالہ دیا اور وہ ریکارڈیڈ آڈیوز جتنی ہیں وہ اس وقت نشاندہ ہی کرتی تھی جو ہمیں اطلاع ملی وہ جنرل ظہیر الاسلام جو اس وقت دی جی آئی ایس آئی تھے ان کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ یہ ان کا رول ہے اس دھرنے کو سپورٹ کرنے کے معاملے کے اوپر اس کے اوپر ایک بیان دیا ہے ایک وزیر نے مشاہد اللہ خان اللہ ان کی مغفرت کرے اب اس دنیا میں نہیں ہے ان کی وزارہ سے چھوٹی کروا دی گئے کہ کیوں یہ بیان دیا اعتصاب کا نظام اگر شروع کرنے آپ نے اچھتر چھتر سالوں میں لگے رہیں گے تو پھر تو ٹرک کی باتی ہے نتیجہ نہیں نکلے گا صرف دس سال سامنے رکھیں دوزہ چوبیس میں کھڑیں دوزہ چودہ سے شروع کرنے آج دی جی آئی سپی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے بتائیے کہ کون سا فرد تھا کون سا سوچ تھی جو نیا پاکستان بنانے کے لیے جس نے ماسٹر پلان تیار کیا تھا اکتوبر دوہزار دس یا اکتوبر دوہزار یارہ لاہور میں پی ٹی آئی کے جلسے سے اس سفر کا آغاز ہوا تھا دوہزار تیرہ کے انتخابات میں کی پی کی حکومت پی ٹی آئی کو دلوائی گئی تھی اور اس کے بعد جو دھرنا آگست دوہزار چودہ میں شروع ہوا اس کا پرپز ایک تھا کہ زلیل اور رسوا کر کے نون لیگ کو اقتدار سے باہر پھینکنا ہے یہ دھرنے والے پارلیمان کے اندر گز جائیں گے اور گسیٹ کے باہر لائیں گے نواز شریف کو اور وہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گا اور یوں اقتدار سے چھٹی ہو جائے گے اور نیا پاکستان جو ہے اس کا سفر شروع ہو گا اور نئے پاکستان کی پلاننگ کیا تھی پلاننگ یہ تھی کہ دس سال عمران خان کم از کم رہے گا ایک ہائیبرڈ سیٹ اپ ہوگا سامنے یہ پاپلر فیس ہے سامنے یہ رہے گا پیچھے سے ہم پاکستان کو چلائیں گے دوزار چودہ کے دھرنے میں وہ خواہش پوری نہیں ہوئی کسی نہ کسی طریقے سے بچت ہوگی پارلیمان نے لائیو سیشن کیا اور وہ کوشش ناکام ہوگی عمران 126 دنیاں بیٹے رہے لیکن بعد میں وہ عزت بچانے کے لئے بیٹے ہوگئے تھے کہ انہیں فیس سیونگ مل جائے یہاں سے اٹھنے کے لئے اپی ایس اٹیک ہو گیا اور اپی ایس اٹیک میں جب جنرل رہیل شریف نے ان کو اکٹھا بٹھایا تو اس وقت عمران خان اٹھ کے گئے لیکن کسی نے آج تک یہ بتانے کی کوشش کی کہ پی ٹی وی سٹیشن کا اصل اٹیک کرنے والوں کے پیچھے پلانر کون تھا پی ٹی وی سٹیشن ہو یا پارلیمان ہاؤس ہو کون تھا جو وہ گیس کٹر لے کر آگے تھے اور وہ پارلیمان کی طرف جانے والی اوپر وہ جو جنگلے تھے اس کو کاٹ کے آگے جانے کی کوشش کر رہے تھے کبھی سچائی بتا دیں سچائی بتائیں گے تو سفر آگے کا جانے کا سان ہو جائے گا عمران خان ایز ای ٹول یوز ہوا ہے اس سارے معاملے کے اندر پورا قصور وار ہے سو فیصدی جیسے نواز شریف آئی جائی کے بینفیشری کے طور پر سو فیصدی قصور وار ہے آئی جائی بنوانے والی اسٹیبلشمنٹ تھی عمران خان دوزار چودہ کا سو فیصدی قصور وار ہے پیچھے اس کے جو مہدر تھے اس کا بھی نام لیں اس کا احتساب کریں نہیں کریں گے تو نو مائی کو رول آٹ مت کریے یہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے یہاں سپیم کورٹ میں بھی سٹارمنگ کا واقعہ ہوا تھا پھر فیضاباد دھرنا دوزار سترہ میں کروایا گیا تھا کبھی سچائی جاننے کی بتانے کی کوشش کی آج دی جی آئی اس پی آر نے کہا کہ وہ جو پشاور کی پوری حکومت تھی وہ آ کے اسلامباد پہ دھوا بول رہی تھی لوگڈان لہور لوگڈان فیصلاباد لوگڈان اسلامباد یہ پولیسیز کہاں سے آئی تھی آسمان سے نازل تھوڑی ہوئی تھی پیچھے بیک کون کرتا تھا کبھی ہمیں اس قوم کو سچ بتانا پڑے گا اور غلطیاں دونوں طرف سے ہوئی ہیں نہ کہیں کہ صرف اسٹیبلشمنٹ نے کیا سارا کچھ ہوئی کیا یہ بھی جھوٹ ہوگا اسٹیبلشمنٹ جب سارا کچھ کرتی ہے تو اس کے آگے یہ جو کٹھ پتلیاں اس کے آگے ناجنے کو تیار ہوتی ہیں یہ ساتھ ملتی ہیں تو پاکستان کی تباہی کا رستہ کھلتا ہے ویسے نہیں اور پاکستان کا اس میں نقصان کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے بھی کیا اور ان سیاستدانوں نے بھی کیا ہے جو اشاروں پر ناج کے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں قانون کو ادھر سے ادھر مرود دو ادھر سے ادھر مرود دو یہ جو جبری گمشدگیاں ہو جاتی ہیں اس کے اوپر نون لیگ کا بندہ گم ہو تو پی ٹی آئی والے ڈھول پیٹ رہے ہوتے ہیں اب پی ٹی آئی کے بندے اندر بندے ہیں تو نون لیگ والے خاموشی سے خوشی کے شادیانے بچا رہے ہیں اس سے زیادہ بیوکوف سیاستدانوں میں کوئی ہوئی نہیں سکتا جو اپنے مخالف کی اس طریقے سے گمشدگی کے اوپر تالیاں پیٹ رہا ہوتا ہے یہ نہیں سوچتا کہ کل کو حکومت میری گری ان کی باری آئی تو میں بھی ایسے گم ہو جاؤں گا ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ٹی پرس پارٹی کے ساتھ اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے کل ان کے ساتھ پھر ہوگا جو آج اقتدار میں ہے لیکن سبق نہیں سیکھتے سبق نہیں سیکھتے جب تک نہیں سیکھیں گے اسی طریقے سے چور راستے سے سیڈی لگا کے اقتدار کی منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے پاکستان کو آئندہ کا سفر آسان نہیں ملے گا میں آپ کو سو فیصدی یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان کو اگر جمہوری سفر پہ جانا ہے لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو وہ کام کرنا پڑے گا جس کے لیے اسٹیبلشمنٹ فوج بنائی جاتی ہے اور ان کٹھ پتلیوں سے چھٹکارہ حاصل کرنا پڑے گا اطراف نہیں کرتے عمران بتائے سچ کہ دوزار چودہ میں اس کے پیچھے کون تھا دوزار اٹھارہ میں الیکشن کو رکھ کر کے اس کو کس نے جتوایا تھا پنجاب میں تو نشستیں بھی پوری نہیں تھی پھر کیوں کہا تھا کہ پنجاب کے بغیر مرکز کی اکومت نہیں لوں گا پھر پنجاب میں سیٹے کیسے پوری ہوئی تھی جنگیر ترین کے جہاد میں بندے کس نے پورے کیے تھے کراچی میں جو چودہ سیٹے ایم این اے کی ملی تھی وہ کس نے دلوائی تھی سچ بتائے نا آج شہباز شریف بتایا کہ کراچی کی سترہ سیٹے جو تھیں وہ ایم کی ایم کو کیسے گئی ہیں پنجاب میں لاہور کے جو انتخابی نتائج ہیں وہ فارم فورٹی فائی اور فورٹی سیون کا رولہ صرف لاہور کے نتائج گئی بتا دیں وہ کیسے آگے سے پیچھے ہوئے کبھی ان میں شک ہوئی ایک بندہ سچ نہیں بولے گا اور یہ ہمارے مسائل کا حل بھی نہیں ہے تو ہمیں ساروں کو کلیکٹیو لی اپنی غلطیوں کا احساس کرتے ہوئے آئندہ کا سفر بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان اپنے بچوں کے لیے جو چھوڑ کے جائے وہ کم از کم آج کے اس پاکستان سے بہتر چھوڑ کر جائے ہمیں اپنے بچپن میں بہت اچھا پاکستان ملا تھا یہ حالت نہیں تھے کہ بچوں کو باہر بھیجتے ہوئے خوف ہو پڑالک خیال لیں والدین بچوں کو ان کو نوکری نہ ملے اور وہ دربدار کی ٹھوکرے کھا رہے ہو ہمیں پاکستان کے لیے سب کو کچھ خوف خدا بھی کرنا چاہیے اور پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کا مستقبل سامنے رکھتے ہوئے کچھ پاکستان کی فکر بھی کرنی چاہیے ڈی جی آئیس پی آر کا ایک سٹیٹمنٹ ہے نو مئی کے لوگوں کو سزا دینے کے حوالے سے جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے سنیے گا صرف افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں یہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے کسی بھی ملک میں اس کی فوج پر حملہ کرائے اس کے بانی کے گھر کو جلایا جائے وہاں پہ عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی جائے ہم نے دیکھا کہ کس طرح کچھ سیاسی لیڈرز نے چن چن کے اہداف دیئے کہ ادھر حملہ کرو ادھر حملہ کرو ان کو افواج کے خلاف اس کی لیڈرشپ کے خلاف ایجنسیوں کے خلاف ادھروں کے خلاف جھوٹ اور پروپیگنڈے سے ان کے ذہن بنائے گئے اور پھر جو لوگ یہ کروا رہے ہیں جو کر رہے ہیں ان کو کیفر کردار پر نہ پہنچائے جائے وہ تو وہاں کے نظام انصاف پر ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے کیا ہم کسی خدا نہ خاصتہ کسی اور نو مئی کے سانے کا انتظار کر رہے ہیں نو مئی کے جو ملزمان ہیں اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے کی دوسرا ان کے بیان کا حصہ جو جیوڈیشل کمیشن کے حوالے سے مطالبہ آتا ہے میں وہ بھی سمانا چاہوں گا دکھائی گا جی کہا جاتا ہے کہ جیوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے ہم تیار ہیں بنائیں جیوڈیشل کمیشن لیکن اگر جیوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہہ تک جائیں وہ جیوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی آہاتہ کرے کہ دوہزار چودہ کا دھرنا اس کے مقاصد کیا تھے وہ اس بات کا بھی آہاتہ کرے کہ پارلیمنٹ پر حملہ کیسے ہوا کیسے اکرائے گیا وہ پی ٹی وی پر حملے کے بھی آہاتہ کرے کس طرح دوہزار سولہ میں کے پی کے رسورس سے سرکاری وسائل کے ساتھ دارالخلافہ پر دھاوا بولا گیا دوہزار بائیس بائیس میں دوبارہ اسلام بات پر دھاوا بولا گیا وہ جیوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی آہاتہ کرے وہ یہ بھی دیکھیں کہ کیسے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گئے کہاں سے پنڈنگ جاری تھی کہاں پنڈنگ جاری تھی وہ اس بات کا بھی آہاتہ کرے ضروری ہے کہ ہم نو مئی کے ملزمان کو قانون اور آئین کے مطابق سزا دیں اور جل سے چل دیں جو بیانیاں جو ذین سازی کی جائے نا وہ اگلے تیس سال تیس سال اگلے کم از کم اس کی سزا ملتی ہے اگر آپ نے غلط فیصلہ کیا ایک ہائیبریڈ وارفیر اور ففت جنریشن وارفیر اس کے نام کے اوپر مشترکہ میں وظاہر نہیں کروں گا کہ اس میں کون کون سے لوگ یونی فارم کے اندر لوگ جن کا رول تھا مشترکہ میڈیا سیلز بنائے گئے تھے نفرت کے اوپر مبنی بیانیاں بنانے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ اشتراک تھا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی جھنگیترین فنڈ کر رہا ہوگا کوئی اسٹیبلشمنٹ سے خفیہ پیسہ آ رہا ہوگا کوئی اور ایٹی ایم ہوگی عمران خان کی وہ پیسہ ڈال رہی ہوگی اور یہ سوشل میڈیا واریورز جتنے تیار کیے گئے ہیں جن کو بعد میں پکڑ پکڑ کے انہوں نے یوٹیوبرز کو اٹھایا کسی کو مارا کسی کو غائب کیا کسی کو کچھ کیا وہ تھیک آن ٹرین کس نے کیے تھے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور اس پی ٹی آئی کے مشترکہ سیل کے اندر ٹرین ہوئے تھے اور اس کے اندر وہ نفرت پر مبنی بیانیاں تھا جس میں ہر ایک پولیٹیشن پاکستان میں چور اور ڈاکو تھا اور عمران خان کے ساتھ تسبیح پکڑا کر اس کو ہم ولی اللہ کے طور پر روح کے طور پر پیش کرتے تھے یہ بیانیاں ہم نے کھڑا کیا خود سے کوشش کر کے بنایا اور اس کی سزا اب یہ مل رہی ہے کہ اس پوری قوم میں ایکسپٹنس نہیں ہے ناشریف کی نظرداری کی آج انہوں نے ڈی جی آئی سپی آر نے کہا اکتیس فیصد جو ٹوٹل ووٹ پڑے تھے اس کا پی ٹی آئی کو پڑا اکتیس باقی ستر فیصد مخالفین کو پڑے ہیں اور اگر عبادی پر اوپر یہ پرسنٹیج نکال لیں تو یہ سیون پرسنٹیج پوائنٹ بنتی ہے تو یہ کیلکولیشن آپ کی درست ہوگی لیکن یہ ارریلیونٹ ہے اس وقت کیونکہ جو بیانیاں بیچا گیا ہے لوگوں کو دس سال لگا کر ان مشترکہ میڈیا سیلز کی کاوش سے جو یوٹیوب اور ٹوٹر کی اوپر اور فیس بوک کی اوپر جو ٹرینڈ سیٹ کیے گئے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ رول آپ کا ہے بہت قصور ہے آپ لوگوں کا پی ٹی آئی نے اب اس کو سپیشلائز کر لیا ایکسپورٹیز ڈویلپ کر لیا وہ آج کی پریس کانفرنس کے بعد بھی اسی طریقے سے اس بیانیے کو سیٹ کرنے کوشش کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ مصبت ہے ہم نے سزا پائیا اس کی جتنے ہمیں ہماری یہ لڑکیاں پروگرام کرتی ہیں جتنی ابیوسیف لینگویج ان کے لئے استعمال کی جاتی تھی ہم لوگوں نے جو کچھ بھگتا ہے وہ پچھلے پی ٹی آئی کے سارے دورے حکومت میں اس میں اس مشترکہ میڈیا سیلز کا بہت بڑا رول تھا بہت بڑا قلیدی کردار تھا تارگٹ کرتے تھے کہ یہ ہمارے خلاف پروگرام کیا یا عمران کی حکومت کو کوسٹن کیا یا ہائیڈرڈ ریجیم کی بات کیا اس کو تارگٹ کر کے اس کے اوپر اٹیک کرو تاکہ یہ اس قابل ہی نہ رہے کہ دوبارہ پروگرام کرے اگر یہی سوچ ہے نا تو پھر ہم بہتر نہیں ہونے والے ایک لاس ٹیٹمنٹ انتشاری ٹولہ حج بہت ہوا ہے پریس کانفرنس میں وہ بھی دکھائے گا تھے اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج میں حملہ آور ہو اسی قوم کے شہیدوں کی تزہیق کرے اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے پروپیگنڈا کرے تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے ایسے سیاسی انتشاری ٹولہ کے لیے صرف ایک ہی راستہ کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حساب لے اور ویسے بھی جو بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے اس میں فوج یا ادارے بلکل مناسب نہیں کہ بات چیت میں ایسی سیاسی انتشاری ٹولہ اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی فوج کی کبھی بھی عزت کے اوپر حرف نہیں آنا چاہی ہے نہ کسی آرمی چیف کے خلاف کونسپیریسی کرنی چاہیے میرے ذاتی رائے میں میں ہو سکتے سو فیصدی غلط ہوں لیکن نو مئی کے مطلق میری رائی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو بھی ہینڈلر سے اس وقت ان کی سوچ یہ تھی کہ آپ یہ نو مئی کریں ملٹری انسٹالیشنز پہ جائیں جو جنرل آسف مدیر ہے یہ تو آرمی چیف رہی نہیں سکے گا اس کے بعد اس کی ایٹھارٹی چیلنج ہو جائے گی یہ سوچ کارٹ فرمکرمہ تھی یہ میری ایزے جنرلیس یہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس کے پیچھے میں اس پہ بھی کنونس ہوں کہ پی ٹی آئی کے وہ والے ہینڈلرز جو دوزار چودہ سے اس کے ساتھ تھے اس میں سے کچھ کی اشیرواد ابھی بھی ساتھ ہوگی کچھ اس کے بعد بھی رہے کچھ ابھی ابھی ریٹائر ہوئے ریسنٹ پاس میں تو ان کی اشیرواد سامشہ ملتی تو یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے پاکستان سے دشمنی ہیں جن عرب سپرنگ کے نام پر جن عرب ریاستوں کے اندر امنے تباہی ہوتی دیکھی وہاں سب سے پہلے فوج کے ادارے کو ٹوٹتا ہوا دیکھا فوج کمزور نہیں ہونی چاہیے صرف فوج کو سیاست میں مداخلت اور حکومت بنانے اور گرانے کے عمر سے دور ہو جانا چاہیے